اس دوران جب پردیس کے اندر اس دوران ماتر چودہ ہجار کروڑ اوپے کا گنہ ملکہ بھکتان ہو پایا تھا اس ورس ہماری سرکار نے کیندر سرکار کے سیوگ سے آدھنے پردھان منتری جی کے مارک درسن سے اب تک چونتیس ہجار کروڑ اوپے کا گنہ ملکہ کسانوں کے گنہ ملکہ بھکتان کروا کر کے کسانوں کے جیون میں خوشالی لہنے کا کارے کیا ہے اگر اسی سیجن کا ہم دیکھیں گے تو تیس ہجار آٹھ سو کروڑ سیدھک روپیا کےول اس نئے سیجن میں ہی گنہ ملکہ بھکتان پردیس کی سرکار نے کسانوں کے کھاتے میں دیا ہے پہلی بار کیندر سرکار کے دیشن میں آدھنی پردھان منتری جی کے مارک درسن میں ان کے آسری بات سے اتر پردیس کے اندر کسانوں کے کھاتے میں ایک لاکھ کروڑ اوپے کی راسی پردیس سرکار نے سیدھے دی بی ٹی کے مادیم سے ان کے کھاتوں میں بھیجوانے کا کارے کیا ہے ایک لاکھ کروڑ اوپیا ایک ورس کے اندر اکیلے اتر پردیس کے اندر دو کروڑ تینٹیس لاکھ کسانوں میں کھاکے کھاتے میں بھیجنے کا کارے ہوا جس پردیس میں کبھی کسانوں کی اوپچ کو کھریدا نہیں جاتا تھا اس کا کوئی دام نہیں ملتا تھا آدھنی پردھان منتری جی اور آدھنی راستی ادھاک جی کے مارک درسن میں ان کے اندردیس پر پہلی بار پردیس کے اندر گےہوں کا دھان کا دلہن اور تلہن کا اور آلو کو بھی بھاونتر یوسنا کے انترگت کسانوں کو اس کا اوچید دام دینے کا کارے پردیس کے اندر ہوا بگت ورس جب پردیس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنی تھی اس سمیں پردیس کے اندر اس سے پہلے ورس میں جب سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی تب پردیس کے اندر ماتر سات لاکھ مٹک ٹن کے اہوں کا کرے ہوتا تھا اور وہاں بھی آڑتیوں کے مادیم سے ہم لوگوں نے بگت ورس اس بیوستہ کو بدلا اور پہلی بار پردیس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے چنان گھوچنا کے انسار سیدھے کسانوں سے انکیپچ کسانوں کا کرے اکیلے اتر پردیس کے کسانوں سے ہم لوگوں نے کرنے کا کاری کیا پردیس کے اندر جن کسانوں کے دورہ دھان کی اپنے دویا جاتا تھا آج جس نو جنپدوں کے کسان بھائی یہاں پر آئے ہیں یہ پردیس کا سب سے وہ بہولی اچھتر ہے جہاں پر گیوں اور دھان گنے کی اوپج سب سے اچھی ماترہ میں ہوتی ہے اور سہاں جھاپور کی منڈی تو پردیس کی سب سے بڑی منڈیوں میں ایک ہے پردھان منطری جی نے جو اپنا ایزنڈا لاغو کیا پردیس کے اندر مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج ان جنپدوں میں اکیلے جب پہلی بار کوئی پردھان منطری گھوشنا کرتا ہے کہ دو ہزار بائیس تک ہر گریب کے سر کو ڈھکنے کے لئے چھت دیں گے آجنے پردھان منطری جی آپ کے مارک درسن اور آپ کی کرپا سے اکیلے سانجاپور کے بغل کا جنپد سیتاپور جنپد میں پردھان منطری آواز یوجنا میں اکتر ہجار پریواروں کو پردھان منطری آواز یوجنا سے لاب ملا ہے ایک ورس کے دوران ہر دو ہی جنپد میں اکتیس ہجار سیدھک پریواروں کو پردھان منطری آواز یوجنا میں لاب ملا ہے لکھین پور کھیری جنپد میں ایک ورس میں پردھان منطری آواز یوجنا میں اکتالیس ہجار سیدھک پریواروں کو پردھان منطری آواز یوشنا کا لاپرابت ہوا ہے یہ جو آٹھ نو جنپد آج یہاں پر آئے ہیں جب پردیش کے اندر سرکار بنی تھی اس سمیں جب پہلی گھوشنا ہم لوگوں نے کسانوں کے رنمافی کا کیا تھا تو ان آٹھ نو جنپدوں سے ہی آٹھ لاکھ کسانوں کا رنمافی کا کارکرام سپلتا پوروک سمپن کرنے کا کارپردیش سرکار نے آدھنے پردھان منتری جگہ مہرک درسن میں آدھنے راستیت جگہ کے مارک درسن میں ہم لوگوں نے سپلتا پوروک پردیش کے اندر لاغو کیا بھائیو بینوں ایک طرف کسانوں کو دھیان میں رکھ کر گریبوں کو دھیان میں رکھ کر دلیتوں کو دھیان میں رکھ کر محلاؤں کو دھیان میں رکھ کر کے اور نوزمانوں کو دھیان میں رکھ کر کے آدھنے پردھان منتری جگہ نترتوں میں پورا دیس دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت کے روپ میں اوھر رہا ہے وہیں دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کے گھڑیالی آسو بھی دیکھے ہیں کل دیس کی سنسط کو پورے دیس اور دنیا نے دیکھا ہے سنسط کے اندر چلی وہ بحث جس میں سارے جھوٹ ایک ایک کر کے دھراسائی ہوتے گئے اور کل دیس کی سنسط نے وہ دریس سے بھی دیکھا کہ کہاں کوئی بیقتی پہلے اپنے آپ کو کہاں کس روپ میں پرستط کرتا تھا اور اس روپ میں ان کا وہ سروپ بھی جس کو سویم ان کے موں سے پورے دیس اور دنیا نے سنا ہے کہ ہم لوگ پپو ہی ہیں اور پپو ہی رہیں گے یا بھا بھی پوری دنیا نے اور پورے دیس نے دیکھا ہے بھائیو بینو جھوٹ کے پیر نہیں ہو سکتے اور دیس کی سنسط نے کل دیکھا ہے جب آدنے پڑھان منتری جی نے سنسط کے اندر بپکس کے ایک ایک پرسن کا جباب دے کر کے ان کے سبی بکتبیوں کو دھراسائی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل دیس کی سنسط کے اندر اب اسفاس پرستاؤ بھاری بہمت سے گرا ہے یہ اب اسفاس پرستاؤ اس دیس کی جنتہ کی دوہجار انیس کے چناؤ کی دش سے ایک سندیس بھی دے گیا ہے کہ دوہجار انیس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی آدنے پردھان منتری جی کے نترتوں میں اسی پرکار سے پون بہمت کی سرکار بنا کر کے اس دیس کو دنیا کی ایک مہا سکت کے روپ میں ستاپیت کرنے کا کارے کرے گی آج کی اس کسان ریلی میں ایک بار پونہ میں دیس کے آدنے پردھان منتری جی کا ہردے سے سواکت اور عبی نندن کرتا ہوں کسانوں کے کلیان کے لئے اور سماج کے بیبھن تبکے کے کلیان کے لئے جو یوزنائیں کیندر سرکار نے لاغو کی ہیں اتر پردیس سرکار اس کا نسن کرتے ہوئے انہیں کسانوں تک نوزمانوں تک محلاؤں تک اور سماج کے دلیت اور بنچی تک تک پہنچانے کے لئے پوری پرتبطتہ کے ساتھ کارے کرے گی ایک بار پونہ ہردے سے سواکت اور عبی نندن کرتے ہوئے بارنی کو برام دیتا ہوں دھنے باد جائے ہن دھنے باد ماننی ہے مکت منتری جی اب ہم آپ لوگوں کو اتنے دنوں سے سننے کی پرتکش روپ سے جن کی پرتکشا تھی اب اسی شرنکھلا میں ہم ماننی ہیں موڈی جی کو سننے جا رہے ہیں اس کے پہلے دو باتیں ہم بشش روپ سے کہنا چاہتے ہیں بینوں اور بھائیوں یہ ہندوستان کا سو بھاگ ہے اور اس دیش کی جنتہ کا سو بھاگ ہے کہ ایک بردان کے روپ میں ایک ایسے پردان منتری ہم کو ملے ہیں جن کا اپنا کوئی نجی ایجنڈا نہیں ہے جن کا صبح سے لے کر شام تک کے بعد ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی اس ستی کیسے بدلے کیسے عام آدمی کو کبھی جو ہندوستان سونے کی چلیا کہلاتا تھا وہی سممان ہندوستان کے عام آدمی کو جو کھویا ہوا سممان تھا وہ ملے اور انہوں نے چار سال میں ان کے ایجنڈے میں کوئی آرام نہیں ہے صبح سے لے کر اور رات کو گیارہ وجہ تک کیول ہندوستان کے عام آدمی کی اس ستی کو بدلنے یہاں کے کسانوں کی ستی کو بدلنے ان کا لقش ہے کہ دو ہجار بائیس تک کسانوں کی عام دنی کو دونہ کریں اور اسی سنخلہ میں انہوں نے جیسا کہا تھا کہ کسانوں کی لاغت کو کا ڈیل گناہ مول اس کو ان کو ملنا چاہیے اور انہوں نے پہلی بار ہندوستان کے بجٹ پر ایک بہت بہا بوجھ پڑھ لے کے بعد بھی انہوں نے اس مان کو پورا کر کے دکھایا ہم نے دیکھا تھا کبھی دھان کے اوپر دس بیس روپے تیس روپے بڑھتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دو سو روپے کنٹل دھان جیسی پیدا بار پر ایک ساتھ بلے ہو دو سو روپے کنٹل اور جوار اور باجرہ آپ کلپنا کریے کہ سولہ سو اور سترہ سو روپے کنٹل کا جو جوار چوبیس سو تیس روپے کنٹل جس کا ایم سپی ڈکلیر کیا گیا اور باجرہ لگ بھگ ایک ہزار کنٹل ایم سپی کے مادم سے اس پہ اضافہ کیا گیا بینوں اور بھائیوں ہندوستان کے یہ بہت بڑا سو بھاگ ہے کہ ایسے پرہنگ منتری جس کو سعودی عرب میں وہاں کا سب سے بڑا سمان جس پرکار سے ہندوستان میں بھارت رت ہے اسی پرکار سے سعودی عرب میں وہاں کا سب سے بڑا سمان دے کر دوہجار سولہ میں ان کو سمانت کیا گیا یہی رہی افغانستان میں بھی وہاں کے دیش کا جو سب سے بڑا سمان تھا تو جون دوہجار سولہ میں وہاں کی سرکار نے ان کو سمانت کیا اور ساتھی ساتھ فلسطین ابھی فروری کے مہینے میں جو فلسطین کے لوگوں نے وہاں بھی جو ان کے دیش کا جو سب سے بڑا سمان تھا اس سمان سے ماننی ہے موڈی جی کو سمانت کیا آج ہمیں فقر ہے اس بات کو کہنے میں کہ موڈی جی کیبل ایک ہندوستان کی فیگر نہیں ہے انہوں نے اپنے بیکٹت اور کرتت سے نہ کیبل ہندوستان کے دلوں ہندوستان کی جنتہ کے دلوں پر راج کیا بلکہ دنیا کو یہ سندیش دیا کہ ہندوستان کبھی کو جو بشکروں کہلاتا تھا آج بھی ہندوستان میں وہ نیترت تو چھنٹا بر قرار ہے اور یوگ اس کا جیتا جاگتا ادارہ ہے یوگ ہماری بیدہ تھی اور ان کو یونائٹیڈ نیشنز اورنیزیشنز کے مادہم سے انہوں نے ایک پرستہ پاس کر کے اس کو دنیا کے دیشوں کو اس کو سوئی کار کرنے کے لیے انہوں نے جو چاہا تھا وہ کر دیا آج ایسے ہی اشوہ سی پردھان منتری ہندوستان شاہ جانپور میں ابھی تک جتنے بھی پردھان منتری آئے وہ کیبل چناوی سبھا کو سمبودھت کرنے آئے پہلی بار کسانوں کی اسرائیلی کو سمبودھت کرنے کے لیے ہندوستان کے اگر ستر سال کی آزادی کے بعد کوئی پردھان منتری آئے تو وہ ہیں ماننی ہیں نریندر بھائی بودی جی ایسے بودی جی کا ہم سواگت اور بھینندر کرتے ہیں اور ہم ان سے پراثرہ کرتے ہیں کہ آج کے سبسر پر ہمارا مار درشن کریں ماننی نریندر مودی جی ماننی نریندر مودی جی